اس وقت میرے ساتھ فریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک عام انسان ہے یہ ایک عام پاکستانی ہے جن کی یہ پکچر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور یہ پکچر مولانا طریق جمیل کے صاحبزادے کے ساتھ منصوب کر کے جو ہے وہ اس کو پوسٹ کیا جا رہا ہے یہ دپریشن میں اس وقت کے یہ ان کی تصویر پوسٹ کی جا رہی ہے ایم شور کہ کسی نے کوئی غلطی سے پوسٹ کر دی ہے یہاں گوگل پر میری تصویر ہو رہا ہے مرے خاناک ایک بہت بڑی مسٹیک ہے اور اس کو بڑا کیلیفوری ہمیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائپ کر گیا ہے بہت زیادہ میڈیا میں جا چکا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں جا چکا ہے ساودی میں بہت سارے میرے سٹیکولڈرز کے فرمز آ رہے ہیں ایک بڑی ڈسٹربنگ چیز جو ہے وہ پلیٹ ہو چکی ایک تو اس کا ایک اوفیشل کلیریفکیشن جو ہے بڑی ضروری ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ ایک ڈاکیمنٹیڈ اور اوفیشلی جو ہے وہ میرے پاس سے بنے بلو کیونکہ میری ٹرابلنگ کافی زیادہ ہے دس اس بیری بری انڈنسیف فور می ایک چلی بھائے مسٹیکن جو ہے یہ پوسٹ کی جاری ہے اور اس کو جو ہے کلیریفائی کیا جائے اب افسوس کرنا چاہتا ہوں یہ مولانا تارک جمین صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ہمیں سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں اور ان کو صبر اطاق کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل میں ہوں فرانزفر مولانا تارک جمیل کے صاحب زادے آسم جمیل کا انتقال ہوا ہے اور یہ خبر جو ہے جنگل میں آگ کے طرح سوچل میڈیا پر وائرل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز بھی ہے جو کہ شاید ہی ابھی تک کوئی بھی نہیں جان سکا یہ تصویر جو آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں سائٹ ونڈو میں اور میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں جو کہ میں نے گوگل سے سرچ کی ہے گوگل سے سرچ کرنے کے بعد آپ کو یہ تصویر آسیم جمیل کی نظر آئے گی اور بہت پاکستان کے لیڈنگ میڈیا چینلز بھی اس تصویر کو پوست کر رہے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں کہ آسیم جمیل صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ مولانا تارک جمیل صاحب کے صاحب زادے ہیں لیکن بڑی حیرت انگیز طور پر آسیم جمیل اس وقت میں اساتھ فریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک عام انسان ہے یہ ایک عام پاکستانی ہے جن کی یہ پکچر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور یہ پکچر مولانا تارک جمیل کے صاحب زادے کے ساتھ منصوب کر کے جو ہے وہ اس کو پوست کیا جا رہا ہے لیکن ان کا نام بھی اتفاقاً آسیم جمیل ہے اور یہ بائی پروفیشن انجینئر ہے ٹریبل کرتے رہتے ہیں مختلف مبالک میں ان کو اس وقت شدید پریشانی ہے اس وقت بھی ہم ان سے مل رہے ہیں اور تقریباً رات کا ایک ڈیڑھ بجرہ ہے اور یہ ڈپریشن میں اس وقت کہ یہ ان کی تصویر پوست کی جا رہی ہے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں ان کی تصویر کس طریقے سے سرکولیٹ ہو رہی ہے اور ان کا نام آسیم جمیل ہے تو ان کو اس وقت کس پریشانی کا سامنے ہے اسلام علیکم آسیم جی وارکم اسلام آسیم بھائی یہ تصویر تو پورے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جتنے پاکستان کے مین سٹیم کے دارے ہیں اتھنٹنگ نیوز جو دیتے ہیں وہ بھی آپ کی یہ تصویر پوست کر رہے ہیں آپ کا نام بھی تفاقن آسیم جمیل ہی ہے تو یہ آپ کی تصویر آئی کیسے سوشل میڈیا پر پہلے یہ سمجھائیں مجھے تو اس پارے میں بالکل علم نہیں ہے اور میں ابھی سعودی ریبیا سے ابھی دو تین گھنٹے پہلے ہی میں یہاں پہ بھی لینڈ کیا ہوں اور میرا موبائل بھی بند تھا اس وقت انٹرنیٹ بھی اس وقت نہیں تھا جب میں نے آن کیا تو جب میں نے آن کیا تو اچانک جو ہے یہ جنہوں بہت سارے میسیجز مجھانے شروع ہو گئے کالز آنے شروع ہو گئیں گھر والے سارے پریشان ہو گئے ساری چیزیں ہو گئے سو مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے آئی ہے کیا ہوئی ہے آم ام شور کہ کسی نے کوئی غلطی سے پوسٹ کر دی ہے یہاں گوگل پہ میری تصویر ہو گا رہا ہے because I'm into some leading companies تو وہاں سے کہیں پہ یہ انہوں نے اٹھائی ہے یہ کیا ہوا ہے سو مجھے اس بارے میں علم نہیں لیکن بہرحال یہ کوئی میرا خانق ایک بہت بڑی مسٹیک ہے اور اس کو بڑا کیرفلی ہمیں کرنا چاہیئے تھا دیکھنا چاہیئے تھا کیا آپ کا پروفیشن کیا کیا کام کرتے ہیں سو میں بھائی پروفیشن میکینکل انجینئر ہوں اور میں ایک کامپنی ٹریکنگ ڈاٹ می اس کو میں ہیٹ کرتا ہوں از ای سی او اور میں ساوڈیا میں بیسٹ ہوتا ہوں رہاد میں اور میری ٹرائلنگی کافی فریکمند ہوتی آم ای ٹھنک اس سے پہلے کہ آگے اس پہ چلیں سب سے پہلے کہ میں جانا مطب افسوس کرنا چھاتا ہوں مولانا تارک جمین صاحب کے بیٹے کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کے ساتھ جو چل رہا ہوگا اور جو ان کی جو اس وقت جو سیٹویشن ہوگی تو میرا خدد ہے کہ ہمیں سب کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کے لیے جوانا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں اور ان کو صبر اتا کریں اور اوبرال ہمارے سب مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو بھی جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا ہم پوزٹیبلی سوچیں اور ان کے دعا کریں تو یہ جو ہوا ہے ای تنک یہ کوئی صحیح سٹیپ نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائپ کیئٹ کر گیا بہت زیادہ میڈیا میں جا چکا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں جا چکا ہے بھائے ہرٹ کی بھی آرے ساودی میں مجھے بہت سارے مارے سٹیکولڈرز کے فونز آرہے ہیں بہت سارے اور ہمارے انٹرنیشنلی فونز آرہے ہیں میسیجیز آرہے ہیں اسے ایک بڑی ڈسٹربنگ چیز جو آنا وہ کلیٹ میں ہو شکی ہے آسین بھائی آپ نے بتایا کہ آپ سی ایو ہیں کمپنی کے ظاہر ہے پھر آپ کا پورٹ فولیو بھی ہوگا لنگ ڈنگ میں اور دوسری ویب سائٹس جو ہوتی ہیں اس میں پکچرز بھی پوسٹ ہوتی ہیں آپ کا ایک پورٹ فولیو بنا ہوتا ہے پورا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ وہاں سے کہیں سے پکچر گوگل آپ کی شو کروا رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی ایتھنٹی سٹی کے آپ کی پکچر اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں لیکن اگر مولان تاریخ جمیل صاحب کی پکچر یہ دیکھی جائے تو ان کے صاحبزادے کی یہ ایکچویل جو ہے وہ پکچر ہے لیکن آپ کی پکچر سرچ کرنے کے بعد آپ کا ہی نام آ جاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک معاملہ ہو دیکھیں ایک تو نام جو ہے وہ ریزنڈنس ہے اس میں کیونکہ آسم جمیل میرا نام ہے اور ان کے بیٹے کا نام بھی حاصل جمیل ہے تو جب آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو کافی ساری تصویریں آتی ہیں اور اس میں ٹاپ پہ جو ہے وہ میری تصویر بھی آ رہی ہے تو کہیں سے وہاں سے کہیں تو نلتی سے یہ لی گئی ہے یا کیا ہوا ہے یہی مجھے لگتا ہے کہ ایک نام کی ریزنڈنس اور اس پہ چکے پورٹفولیوک ہے اور وہاں سے کہیں سے یہ پکپ گئی ہے آپ کو ابھی کلیریفائی کیا گیا ہے زہرہ اب تاریخ جمیل صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں ابھی زہرہ وہ صدمے میں ہے لیکن ان کی فیملی میں سے کہیں لوگ آپ کی پکچر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس نوجوان کی پکچر لگا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تاریخ جمیل صاحب کے صاحبزادیں ہیں تو ان کی طرف سے ابھی کوئی آپ سے کنٹیکٹ کیا گیا ہو یا ان کو کہا گیا ہو کہ کلیریفائی کیا گیا ہو کہ یہ ایکچول پرسن نہیں ہے نہیں مجھے ابھی تک کسی نے اکروش نہیں کیا یا کسی نے کلیریفائی نہیں کیا اور بلکہ میں نے کافی زرے لوگوں کو جو میرے نیٹورک میں ہیں ان کو میں نے بتایا ہے کہ ان کو بھی پہنچا دیں یہ خبر اور ان کو بتا دیں کہ یہ غلطی ہوئی بھی ہے اور میں نے بھی جہاں جہاں پر میں کوشش کر سکتا تھا اپنے سوشل میڈیا پر ان کو میں نے اپ ڈیٹ کرنے کوشش کی ہے تاکہ یہ کلیریفائی ہو اور یہ غلط فہمی نہ جوانا کریئیٹ رہا ہے کیا ایشو ہو سکتے ہیں اس وقت ہمیں پریشان لگ رہے ہیں آپ کے ٹرائولنگ ایشو میں کیا معاملات ہو سکتے ہیں جس کی ویسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو کلیریفائی کرنا چاہیے گورنمنٹ اوفیشلز بھی کئینا کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا ہلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کے لیے دیکھیں ایک تو اس کا ایک اوفیشل کلیریفیکیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ ایک دوکیمنٹیڈ اور اوفیشلی جو ہے وہ ہرے پاس سے بننے بلو کیونکہ میری ٹرائولنگ کافی زیادہ ہے اور ایسے ممالک میں ہیں جہاں پر یہ چیزیں بہت کارفولی دیکھی جاتے ہیں اور چیلنجز ہو جاتے ہیں آہ سو اس ویڈیوز 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 ایک چیلیوز کہ اگر ہم ٹرائول کرتے ہیں کسی انٹرنیشنلی اور میری بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے اندر یہ چیلنجز نہ ہو لہٰذا ایک کلینفکیشن ڈاکیمنٹ جو ہے وہ اوفیشلی ہونا چاہیی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ گلتی ہوئی ہے ابھی ہمیں یہ بتایا ہے آپ کی والدہ بھی پریشان ہے جی جب میری ان سے بات ہوئی تو وہ تو کافی رو رہی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ ایشی کو نہیں بلیو کیونکہ ہم نے بتایا نا کہ میں فلائٹ میں تھا اور وہ مارا رابطہ بھی نہیں ہوا اور میرا موبائل بھی بند تھا اور یہ نیوز آگئی کہ یہ آپ یہ نیوز آ چکی تھی مارکٹ میں اور میڈیا میں ہر جگہ پہ یہ نیوز اور ابھی تک میں آپ کو موبائل لکھاؤں تو میرا خلال ہزار سو پر میسیجز آ چکے ہیں کالز آ چکی ہیں پیپل آگے ریڈی بریڈ آن آن بیس کیلئے اور یہ ایفیکٹنگ بیسیلی اوورال زہرہ کے بزنس اور کورپیٹ ساروں کو ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ آسیم جمیل صاحب کی گفتو آپ سن رہے ہیں اور زہرہ یہ ایک تاریخ جمیل صاحب کے لئے تو اس وقت بڑا صدمے کا لمحہ ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ایک اور فیملی کے لئے اس وقت کتنا کرب کا باعث ہے کہ ان کی والدہ جو کہ اس قدر پریشان ہو گئی تھی ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ٹو ٹو ٹری آرز پہلے یہ لینڈ کی ہیں پاکستان میں اور اس پہ یہ خبر آ جانا کہ آسیم جمیل صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسا اتفاق ہو رہا ہے جو کہ ان کی فیملی کے لئے بھی اس وقت بڑا تکلیف کام باعث ہے اور جس طریقے سے تاریخ جمیل صاحب کی فیملی اس چیز کو کلیئر کر سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ اوفیشلز بھی جو ہیں وہ اس چیز کو کلیئر کریں کہ یہ جو پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بائے مسٹیکن جو ہے کہ جو بھی ہم چیز پوسٹ کر رہے ہیں یا جو بھی چیز کر رہے ہیں اس کو پہلے آثنٹیسٹی اس کی لازم چیک کر لی جائے اس سے پہلے کہ اتنی ساری ڈسٹربنس ہو آج کل میڈیا جو ہے وہ ہر طرف سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پھلا دیتے ہیں اور مطلب صرف یہ ہی نہیں کہ یہ انفرمیشن جو یہ بھی آ رہی تھی ملٹیپل چینلز پہ ملٹیپل جگہوں پہ کبھی کچھ آ رہی ہے کہ شورٹ ڈیٹ کبھی کچھ آ رہی ہے کہ خودکوشی کر لی کبھی کچھ آ رہی ہے کہ کسی نے مار دیا تو یعنی اتنی ساری کنفیجنز جس کی وجہ سے آپ یہ تھوڑا سا سوچیں کہ عام آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور جس کے گھر میں یہ پرابلم ہو رہے ہیں جس کے گھر میں یہ انسلینٹ ہوا ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا وہ کس قیفیت سے گزر رہے ہیں تو جاہے اس کے کہ ہم ان کا ساتھ دیں ان کے ساتھ ہم آگے لے کے جانے ہم جو ہے اپنا نیگٹیو جہنہ اس کو ہم فیمس کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں اس کو میڈیا کو لے کے جانے تو ہم پہلے اتنی ساری اس تو کرنے کے چیزیں ٹھیک ہیں اور ایک چیزیں ٹھیک ہیں اور ایک چیزیں اب بھی یاسیم بھی کو ٹراول کرنا ایک دو دن میں آپ نے میں ایدر صرف دو دن کے لیے آیا ہوں ٹھیک ہے ہمارے کچھ بزنس میٹنگ گا اس کے لیے میں آیا ہوں مارا یہ بیک آفیس پیدری ہوتا ہے کل ٹھیک ہے تو میں پرسوں میری واپسی ہے ساودیہ میں ساودیہ میں بیسٹ ہوتا اور ریاد میں میں بیسٹ ہوتا ہوں اور that's it کمپنی کی طرف سے آپ سے ابھی کوئی رابطہ کیا زہرا وہ بھی پریشان ہوگی کمپنی کی طرف سے ہر بندے نے میرے سے رابطہ کیا ہے کافی سارے لوگ پریشان تھے ہر ایک نے جن سے اس نے بھی مطلب بیس آپ کے اس کے ناس سے میں یہ بھی کانا چاہنا ہے کہ جن سے جن سے میرے سے رابطہ کیا جن کو ابھی تک نہیں کال بیک کر سکا یا ریسپانس نہیں کر سکا تو ان کے لیے اس نے بھی کہ پہلی تو یہ ہے کہ تینکیو ورے مچ کیا اور آپ نے خیال کیا یا میں یہ پالو کیا پوچھا لیکن میں ٹھیک ہوں الحمدللہ you can see me تو اس کے اندر باقی جو ہے اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے میں مزید کوشش ہی کروں گا کہ ہر سب تک ناسی ریسپانس جائیں تاکہ کوئی کنفیجن مارے دیجی ملکل ٹھیک ہے آسیم جمیل کی آپ گفتگو سن رہے تھے اور یہ خصوصاً میں پاکستانی قوم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پکچر ہے یہ غلط پکچر ہے جس کو آپ پوست کر رہے ہیں یہ آسیم جمیل جو ہیں یہ ایک بائی پروفیشن انجینئر ہیں اور جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ریاد میں بیسٹ کرتے ہیں اور یہ کمپنی کے سی او ہیں یہ آپ لوگ دیکھ کر جو ہے اس چیز کو پوست کریں اور پاکستان کے مین سٹیم کے میڈیا ادارے اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی چینلز ہیں ان کے لیے بھی یہ کہ یہ جو پرسن ہے آسیم جمیل ان سے آپ کی گفتگو قرار رہے ہیں انسوب کر دینا ان کی فیملی کے لیے بڑا کرب کا باعث ہے تو یہ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے امید ہے کہ آپ لوگ اس میں اتیار کریں گے نیو سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ نیو سے مجھے